بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لڑکی نے اپنی جوانی ہٹلر کے انتہا پسندانہ نظریات سے نبرد آزما ہونے میں گزار دی یہ وہی لڑکی ہے جسے جاسوسوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے میڈلین اس کا کوڈ نیم تھا فرانس کو ہٹلر سے بچانے اور تاجے برطانیہ کی معاونت کرنے میں اس لڑکی کا کردار ناقابل فراموش ہے برطانیہ نے اسے بڑے اعزاز جارج کراس سے نوازا تو آئیے نور انائت خان کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین نور النساء انائت خان یکم جنوری انیس سو چودہ کو پیدا ہوئی اور تیرہ سپتمبر انیس سو چوالیس کو انہیں سزائے موت دے دی گئی آپ کے والد انائت خان کا تعلق میسور سے تھا انہیں شیرِ میسور ٹیپو سلطان کے دور کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے اسی حوالے سے نور النساء میسور کی شہزادی بھی کہلاتی ہیں وہ اپنے چار بھائیوں میں سب سے بڑی تھی نور انائت کے دو بھائی، ولایت انائت خان اور ہدایت انائت خان کو سوفی ازم سے دلچسپی تھی سوفی ازم کے فروغ کے لیے وہ مختلف علاقوں کے سفر پر نکل پڑے ان کے والد بھی لندن، امریکہ اور سابقہ سوویٹ یونین کے سفر میں رہے یہ فیملی یورپی ممالک میں سوفی ازم کی تعلیم دیتی رہی دورہ امریکہ کے دوران ان کے والد انائت کی ملاقات نیو میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک عورت اور آرے بیکر سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے انائت خان سے شادی کر لی ان کا نیا نام امینہ بیگم رکھا گیا مغرب میں ان کے والد نے سوفی ازم کو اتنا متعارف کروایا کہ اسے ان کے نام سے ہی منصوب کر دیا گیا اسے سوفی ازم آف دی ویسٹ، سوفی آرڈر انٹرنیشنل یا انائتی آرڈر بھی کہا جاتا ہے جب ان کے والد سابقہ سوویٹ یونین چلے گئے تو وہاں یکم جنوری انیس و چودہ کو نور انائت خان نے جنم لیا پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد ان کا خاندان واپس لندن آ گیا جہاں بلو مزبری میں نور انائت خان نے ابتدائی تعلیم حاصل کی انیس و بیس میں یہ فیملی لندن سے فرانس چلی گئی اور پیریس کے قریب رہائش اختیار کی نور انائت خان کے والد سوفی ازم کے فروغ کے لیے موسکو چلے گئے جہاں ان دنوں کمیونیزم پوری آب و تاب سے دنیا بھر میں پھیل رہا تھا اس کڑے وقت میں انہوں نے روس میں کمیونیزم کے سامنے اپنے آپ کو ایک دیوار بنا کر پیش کیا لیکن زندگی نے وفا نہ کی والد کی وفات انیس سو ستائیس میں ہوئی یوں چھوٹے بھائیوں کی پرورش کا بوجھ بھی نور انائت کے نازک کندھوں پر آن پڑا نور انائت خان بچپن سے ہی شرمیلی حساس اور خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی اس میں کچھ بڑا کرنے کا جنون تھا نفسیات کی تعلیم حاصل کی اور موسیقی میں بھی دلچسپی لیتی تھی بچپن میں ہی پیانوں پر انگیاں چلانا سیکھ لیا تھا اسی دور میں وہ فرانسیسی ریڈیو اور اخبار کی مستقل رائٹر بن گئی اس نے شائری بھی شروع کر دی انیس سو انتالیس میں پہلی کتاب جیٹکا تیلز لندن کے ایک بڑے ادارے کے زیر احتمام شائع ہوئی ابھی وہ فرانسیسی ریڈیو سے ہی منسلک تھی کہ جرمن فوجوں نے فرانس پر دھاوا بول دیا فرانسیسی فوج پسپا ہو گئی بے شمار مارے گئے اور لا تعداد قیدی بنے بہت سے لوگ جانے بچانے کے لیے دوسرے ممالک کو بھاگ کھڑے ہوئے نور انائت بھی لندن جانے والوں میں شامل تھی لندن جا کر اس نے نازیوں کو شکست دینے کا تہیہ کیا ائر فورس کے لیے درخواست دی جو یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ لڑکی ڈرپوک ہے فوج کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتی ہے لڑائی کے قابل نہیں پرجوش نور نے ایک خط برطانوی وزارت کو لکھا جس میں اس نے لکھا کہ وہ جرمن فوج کو شکست دینا چاہتی ہے کیونکہ نازیوں کے اقدامات انتہا پسندانا ہیں وزارت نے اسے بھرتی کرنے کا حکم دیا اسے نومبر انیس سو چالیس میں سیکنڈ کلاس ائر کرافٹ ویمن بنا دیا گیا بمبار ٹریننگ سکول میں وائرلیس آپریٹر کی تربیت بھی دی گئی انیس سو کیالیس میں اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے سپیشل آپریشنز ایگزیکٹیو بنا دیا گیا فروری انیس سو تنتالیس میں وہ ائر منسٹری میں تائینات کر دی گئی جہاں مختلف طرح کی تربیت اور تجربات سے گزرنے کے بعد اسے گسٹاپو کے راز جاننے اور راستہ روکنے کے لیے فرانس بھیج دیا گیا ناظرین آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ گسٹاپو جرمن سیکیورٹی فورس کا نام تھا یہ فورس دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہرمن گورنگ نامی جرمن رہنما نے انیس سو تنتیس میں قائم کی دوسری جنگ عظیم میں اس فورس نے ہٹلر کے لیے انتہائی اہم ذمہ داریاں سر انجام دی لیکن جنگ عظیم کے اختتام کے بعد اس آرگنائزیشن کو انٹرنیشنل لیول پر کل عدم قرار دے دیا گیا نور انائت خان کو اسی تنظیم کے راز جاننے اور اس کی کاوشوں کو ناکام بنانے کے لیے فرانس بھیجا گیا جس پر کئی ماہرین نے بعد میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ اسے فرانس کیوں بھیجا گیا تھا چوبیس جون انیس سو تنتالیس کو نازی فوج کے خلاف بھیجے گئے ایک سگنل کو نازیوں نے پکڑ لیا ایک سینئر افسر نے نور کو فرانس سے فرار ہونے کا مشورہ دیا لیکن وہ ڈٹی رہی اس نے فرانس میں رہ کر نازیوں کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دی یہاں اس کے ساتھ ایک سازش بھی ہوئی اسی کی ٹیم میں ایک جرمن بھی شامل تھا جس نے نور کے بارے میں گستاپو کو اطلاعات فراہم کی کہا جاتا ہے کہ اسے جاسوسی کے لیے ایک لاکھ فرانک رشوت ملی تھی تیرہ اکتوبر انیس سو تنتالیس کو نور کو گرفتار کار کے چوراسی ایوینیو فوخ میں پیش کیا گیا تشدد کے بعد اس نے دو مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی وہ ہر تشدد سہتی رہی لیکن گستاپو کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بولی بلکہ کچھ اور ہی کہانیاں سناتی رہی ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھے جولائی انیس سو چوالس کو اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا اطلاعات کے مطابق اسے دیگر تین عورتوں کے ساتھ تیرہ سبتمبر انیس سو چوالس کو سزائے موت دے دی گئی ایک اور جنگی قیدی نے بتایا کہ نور پر بے تہاشا تشدد کیا گیا وہ تقریباً بارہ مہینے تک جرمن فوجوں کا مقابلہ کرتی رہی لیکن اس نے کبھی ہار نہ مانی ناظرین اگر آپ اسی طرح کی دلچسپ معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ ہم اسی طرح آپ کے لیے حقیقت پر مبنی ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے زندگی رہی تو جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بھر پور خیار رکھئے گا فی امان اللہ